اللہ کہتا قد اپلح المؤمنون یقینا کامیاب ہے وہ مومن کون؟ الذینہم فی صلاتہم خاشعون ایسا مومن جس کی نماز میں خوف ہے جس کی نماز میں خشو اور خضو ہے وہ کامیاب ہے اللہ اکبر سنو جی بھائی اللہ کے لئے سنو سلام پھیرتے ہی ایکسلیٹری کی آواز آتی ہے مجھے پتہ نہیں میں سمجھتا ہوں میں نے سلام جلدی پھیرا یا اس نے مجھ سے بھی پہلے سلام پھیر دیا سلام پھیر کے ہم پلٹتے بھی نہیں ایک ہمارا مسلی وہاں گاڑی سٹارٹ کرتا ہے جی اتنی تیز کہاں خشو ہے تمہاری نمازوں میں کہاں خشو ہے تمہاری نمازوں کے اندر کہاں در ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے عزیزن کا عزیز المرجل یہ ہے حدیث کا لفظ عزیزن کا عزیز المرجل یا الروحہ دو الفاظ چکی پیسیں چکی پیستے وقت آپ وہ زمانہ بھی نہیں رہا چکی دیکھنے کے لئے کسی کھیڑے کو جانا پڑے گا جی چکی پیستے وقت جو آواز آتی ہے نبی کے سینے سے نماز میں ویسی آواز آتی ویسا ڈر ہوتا خران پڑھتے ہوئے یا پھر آتا ہے مرجل مرجل بولتے ہیں ہانڈی کو ہانڈی میں کھانا پکتے وقت جیسی آواز آتی ہے میرے نبی جب نماز پڑھتے تھے اس طریقے سے رونے کی آواز آتی تھی ہماری نماز میں نہیں کوئی ادھر خو جا رہا ہے کوئی ادھر خو جا رہا ہے کوئی پورے کتنے فیانے سو بار گنا ہوگا پھر بھی نماز میں گنتا رہتا ہے جی کوئی ایسے بھی نمونے ہیں اندر سے اوپر کے جیب سے کنگی نکال کے سارے بال کر کے واپس اندر رکھ لیتا ہے کوئی فون آ رہا فون تو بڑی پریشانی فون اٹھا کی دیکھ کر کس کا کال آیا ہے دیکھ کے واپس اندر رکھنے والے لوگ ہیں یہ سارے لوگ سن لے جو ایسی نمازیں لنگڑی لولی نمازیں پڑھتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہیں نماز اسی کی ہے قلب اور جوارے قلب اور جوارے دونوں میں انہیماک رہے جی ہاں قلب اور جوارے یہ دونوں کا انہیماک رہے دل قلب کو کہتے ہیں جوارے ہمارے حرکتوں کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے پیر ہمارے کپڑے ہمارا سر یہ جوارے ہیں یہ دونوں ہی ایک جگہ پہ رہے ہیں اور آدمی میں یہ احساس رہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اللہ اکبر کس سے بات کر رہا ہے کس سے گفتگو کر رہا ہے آدمی یہ احساس رہے ینا جی رب میں جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں میرا اللہ میرے اس الحمدللہ رب العالمین کا جواب آسمان سے دے رہا ہے دیتا ہے اللہ ہر انسان جب سور فاتحہ پڑھتا ہے سور فاتحہ کی ایک ایک آیت کا جواب اللہ آسمان سے دیتا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین جب آپ پڑھتے ہو حدیث میں آتا ہے اللہ کہتا ہے بندے نے میری تعریف کی الرحمن الرحیم بندے نے میری سنا بیان کی مالک یوم الدین بندے نے میری مجد بیان کی میری بزرگی بیان کی ہر آیت کا وہاں سے جواب آ رہا ہے یہ احساس ہو ہمارے اندر میرے بھائی بہرحال یہ نماز کا موضوع اس کے بعد کیا لفظ ہے اللہ تعالی ہماری نمازوں میں خوشو اور خضو عطا فرمائے جی ہاں اللہ ہمیں ڈر کے دماغ لگا کر اللہ نماز پڑھنے کی توقیق عطا فرمائے